مردہ اصب اللہ خان غالب آج مردہ غالب پر گفتور کرنے کے لیے ہمارے پاس دو میمان آئے ہیں آئیے ناظرین ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں محمد احسان صاحب سے احسان صاحب آپ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کی کیا محطروفیات ہیں میرا نام محمد احسان ہے اور میں تین سبجیکٹ میں ایمے ہوں ایمے انگلیش ایمے اردو ایمے ایکانومکس ویڈ بی ایڈ انٹرکالی اٹاوہ سے ریٹائر ہوں اور اس سے پہلے میں یونیورسٹی کے ڈیفرنٹ اسکولوں میں چوبیس سال پڑھا چکا ہوں انگلیش کے ساتھ مجھے اردو سے بہت ہی ذوق اور شوق ہے اور اس کی فلاو و بہبودگی کے لیے میں جو ہے دن دونی رات چوگنی کوشش کر لاؤں میم خالد انساری صاحب جو دار القلم کے بانی ہیں میں ان سے آپ کا تعریف کراتا ہوں اور میں پوچھتا ہوں کہ خالد صاحب آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا پتائیے کہ آپ کی کیا محطروفیات ہیں آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں اسلام علیکم میں محمد خالد انساری تیبیہ کالی مسلم انیورسٹی علیگر سے ریٹائر ہوا ہوں اور میں اردو عربی فارسی ٹائپ کرنے کا کام کرتا ہوں اور کتابوں کی پروف ریڈنگ کا بھی کام میرا میں اردو کے لیے شوانہ روز کام کرتا رہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر ہم اردو میں ہی سارے کام کریں اگر ہم نے سوشل میڈیا پر بھی اردو میں کام نہیں کیا تو کتابیں خریدنا اور یہ سب چیزیں دوسری کمزور پہلو ہیں ہمیں سوشل میڈیا پر ہنڈڈ پرسنٹ اردو پر کام کرنا چاہیے میں آپ کا شکریہ دہ کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دیش ناظرین ابھی آپ نے مختصر تعریف سنا اور اب ہم پروگرام کی طرف چلتے ہیں اور اپنے مطلب کی طرف چلتے ہیں اور آج کے لیے جو ہم نے منتخف کیا ہے وہ مردہ غالب مردہ غالب پر اہم سوالات ہیں جو آپ کے سلوش میں ہوتے ہیں جو آپ کے اندیساب میں ہوتے ہیں ان پر ہی آج گفتگو ہوگی اور آج دونوں ہمارے مہمان ان کے جواب دیں گے مردہ غالب اردو شاعری میں نہیں بلکہ اردو نصر میں بھی اپنا کمال رکھتے ہیں اردو نصر میں ان کے دو خطوط کے مجموعیں شائع ہوئے ہیں پہلا اود ہندی اور دوسرا ان کا اردو مولا کے نام سے یہ اردو خطوط کے ان کے مجموعیں ہیں اگر غالب اردو شاعری نہیں کرتے تو اردو نصر میں ہی ان کا نام کافی روشن رہتا یہ ان کو استحقق حاصل ہے مردہ غالب کو شوخی اور زرافت جو ہے مردہ غالب کے کلام میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے شوخی زرافت اور زرافت کے معاملے میں غالب خود بھی اپنے آپ کو ہستے ہیں وہ ان کا شیر ایک یاد آ رہا ہے کہ کعبہ کس مو کو جاؤ گئے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی یہ شوخی سے دیکھئے کتنا بھرا ہوا ہے ان کا اور زرافت سے تو آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلا سوال جناب خالد انساری صاحب سے خالد صاحب میں آپ سے سب سے پہلا سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیوان غالب کو کس نے الہامی کتاب کہا ہے دیوان غالب کو الہامی کتاب عبد الرحمان بیجنوری صاحب نے فرمایا ہے بالکل صحیح جواب اور دوسرا سوال ہے پہلی مرتبہ دیوان غالب کب شائع ہوا دیوان غالب پہلی مرتبہ اٹھارہ سو اکتالیس ایسوی میں شائع ہوا تھا ناظرین ان کے جوابات آپ لکھتے جائیے گا یہ جوابات بڑے اہم ہیں اور آپ کے امتحان میں آنے والے ہیں جی محمد احسان صاحب ایک سوال آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ نصر اللہ بیگ کا غالب سے کیا رشتہ تھا نصر اللہ بیگ مرزا غالب جی کے چاچا ہوتے تھے بلکہ صحیح چاچا ہوتے تھے یعنی کہ مرزا غالب کے چاچا ہوتے تھے نصر اللہ بیگ اور غالب کے والد کے انتقال کے بعد نصر اللہ بیگ نے ہی ان کی کفالت کی تھی غالب بہدر شاہ زفر کی شان میں غالب نے کل کتنے قصیدے لکھے بہدر شاہ زفر صاحب کی شان میں مرزا غالب نے چار قصیدے لکھے احسان صاحب اب میں آپ سے ایک سوال اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ غالب کی سنے وفات کیا ہے غالب کی سنے وفات اٹھارہ سو ہنہتر ہیں اور آپ کا انتقال جو ہے دلی میں ہوا دلی میں ہوا ہاں غالب کا انتقال دلی میں ہوا آگرے میں اکبر آباد نے پیدا ہوئے جب آگرے کا نام پہلے اکبر آباد تھا تو اکبر آباد نے پیدا ہوئے یہ بھی شوال آتا ہے تو آپ اس میں گھبرانین نہیں کہ اکبر آباد کیا ہے اکبر آباد ہی آگرہ ہے لیکن سوال یہ بھی آتا ہے کہ غالب کس دبستان سے تعلق رکھتے تھے لخنق دبستان سے یا دلی دبستان سے تو آپ کا جواب یہی ہوا کہ دلی کے دبستان سے کیونکہ اتنی مشکلیں آئیں اور اتنی بربادی ہوئی دلی کی کئی بار اجڑی اور مرہٹوں نے بھی اس کو لوٹ خسوٹ مچا دی کچھ شاعر جو ہوتے دلی چھوڑ کر لکھنو چلے گئے تو وہ دوستان لکھنو میں شامل ہو گئے لیکن دلی چھوڑ کر غالب نے کبھی جانے کا ارادہ بھی نہیں کیا اور دلی میں ان کا انتقال ہوا میم خالد انساری صاحب بہت اچھے مترجم ہیں اور ایسے ایسے ترجمے کرتے ہیں وہ فارسی کا ہو یا اردو کا ہو یہ کوٹ میں جو ہوتے ہیں عدالتوں میں جو ہوتے ہیں جو پرانے کاغذات کسی کے مکان کے ہوتے ہیں اور بینامہ ہے یا کسی کا اقران نامہ ہے سن سیتالیس کا ہو یا سن سیتالیس سے پہلے کا ہو انگریزوں کے زمانے کا ہو کبھی کیا ہو اس کی آپ ہندی میں ترجمہ کرتے ہیں ان کا اگر کبھی بھی آپ کو ضرورت پڑے تو خالد صاحب کی مدد لے سکتے ہیں ناظرین اگلا سوال شروع کرنے سے پہلے آپ سے مہت دوبانہ التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو ایک بار دبالیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل جائے آئیے دوسرا سوال ہم خالد انتھاری صاحب سے کرتے ہیں کہ مردہ غالب کو ہیوانے ضریف کس نے کہا ہے مردہ غالب کو ہیوانے ضریف سب سے پہلے خواج عالتہ حسین حالی نے اپنی کتاب میں کہا ہے مردہ غالب کو ہیوانے ضریف جو کہا ہے تو حالی نے کہا ہے اور حالی نے کس کتاب میں کہا ہے یادگار غالب میں کہا ہے حسین صاحب ایک سوال اور آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مردہ غالب کے ساتھ اولادیں ہوئی تھی لیکن ایک بھی زندہ نہیں رہی پھر انہوں نے کس کی اولاد کو گود لیا تھا مردہ غالب کی جب سب اولاد کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے زین لابدین نام کے ایک لڑکے کو جہاں گود لیا تھا ایک سوال اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ غالب اپنے علاوہ اور کس شاعر کو ریختہ کا استاد شاعر تسلیم کرتے تھے اپنے علاوہ ریختہ کا استاد وہ ولی دکھنی کو مانتے تھے ولی دکھنی کو مانتے تھے بیم خالد انساری صاحب ایک سوال اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ غالب کے اردو خدود کا پہلا مجموعہ کس نام سے شائع ہوا غالب کے اردو خدود کا پہلا مجموعہ اردو ہندی نام سے شائع ہوا دوسرا سوال یہ ہے کہ غالب کس مقصد سے کلکتہ گئے تھے غالب کو اپنی پینشن محل کرانے کے لیے کلکتے کا سفر کرنا پڑا برزا عصداللہ خان غالب کی شادی کس سے ہوئی اور کب ہوئی غالب کی شادی انیس اگست اٹھار سو دس کو دہلے میں ہوئی غالب پر سخت تنقید کس نے کی تھی غالب کے کلام پر سخت تنقید جو ہے قلم الدین صاحب نے کی تھی قلم الدین احمد نے قلم الدین احمد نے کی قلم الدین احمد مشہور نقاد ہیں یعنی کہ تنقید نگار ہیں اور ان کا ایک قول یاد آ رہا ہے مجھے کہ قتل جو ہے نیم وحشی سنف سخن ہے قلم الدین احمد کا ہے یہ میم خالد انتھاری صاحب ایک سوال اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مردہ غالب کے اردو خطوط کے کتنے مجموعیں شائع ہوئے مردہ غالب کے خطوط کے مجموعیں کی تعداد دو ہے دو ہے مردہ غالب نے دو خطوط کے مجموعیں لکھی تھے دو ہی خطوط کے مجموعیں کافی تھے کیونکہ ان کا اندازہ بیانی نرالہ تھا وہ جب بھی لکھتے تھے ایک نیا انداز سے لکھتے تھے کہ کیوں صاحب روٹے ہی رہو گئے یا کبھی منو گئے بھی اس طریقے سے انداز تھا مار ڈالا یار تیری جواب تلوی نے کہ کس طریقہ کا انداز تھا ایسا فرسودہ طریقہ انہوں نے ختم کر دیا اور نیا طریقہ ایجاد کیا تمام القاب و عداب غالب نے ختم کر دیئے تھے ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکی دوا کرے کوئی اس میں ابن مریم سے کیا مراد ہے اس شہر میں تلمی ہے تلمی اسے کو کہتے ہیں جو کوئی تاریخی یا مذہبی بات آتی ہے اس میں ابن مریم جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کنیت ہے ابن مریم ان کو کہا جاتا ہے قردو کے مشہور و معروف نقات شاعر خواجہ الطاف حسین حالی انہوں نے غالب پر سوان عمری لکھی تھی اس سوان عمری کا نام احسان صاحب کیا ہے ہمارے ناظرین کو دعا سا بتائی اس سوان عمری کا نام یادگار غالب ہے احسان صاحب یہ ایک سوال بہت اچھا میرے ذہن میں آ رہا ہے اور یہ بہت ہمارے نیٹ کے امتحان میں بھی آتا ہے اور ٹی جی ٹی کے امتحان میں بھی اور دیگر امتحانات میں آتے رہتا ہے کہ کس شاعر کے انتقال کے بعد غالب کو بہادر شاہ زفر کے استاد بننے کا شرف حاصل ہوا زوق کے بعد آپ یاد رکھئے گا بہادر شاہ زفر کے تین استاد تھے اردو شاعری میں غالب نے اپنے خطوط میں کس شہر کو دارالسرور کہا ہے دارالسرور شہر رامپور کے لئے استعمال کیا گیا ہے غالب نے اردو خطوط کے دو مجموعے شائع کیے ایک انہوں نے اپنی زندگی میں اودہ ہندی کے نام سے شائع ہو گیا تھا پہلا خطوط کا مجموعہ دوسرا ان کے انتقال کے بعد ہوا تھا تو غالب کے انتقال کے کتنے دن بعد اردو مولا کے نام سے ان کے دوسرے خطوط کا مجموعہ شائع ہوا تھا خالی صاحب بتائیے یہ نو دن بعد غالب شائع کیا گیا تھا نو دن بعد بلکل صحیح بات ہے نو دن بعد شائع کیا گیا تھا غالب کے انتقال کے بعد حیثان صاحب ہمارے ناظرین منتظر ہیں کہ ایک سوال آپ سے اور پوچھ لیا جائے تو میں ایک اور سوال غالب پر پوچھنا چاہتا ہوں کہ غالب پہلی بار رامپور کس نواب کی دعوت پر گئے تھے نواب یوسف حسین صاحب کی دعوت پر جو ہے مرزا غالب جو ہے رامپور گئے غالب کے خطوط کا پہلا مجموعہ اود ہندی میں کتنے خطوط شامل ہیں ملد جو ہے اس میں خطوط کی جو تعداد ہے وہ ایک سو با سٹھ ہے بلکل صحیح خالی صاحب ایک سوال آپ سے اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ مرزا غالب کلکتے گئے تھے اپنی پینشین کی بہالی کے سلسلے میں وہاں جب انہوں نے اپنی شاعری سنائیت لوگوں نے کچھ اعتراض کیا اس کے جواب میں غالب نے کونسی مصنوی لکھی تھی غالب نے اپنے کلام پر اعتراض کے جواب میں مصنوی باد مخالف لکھی تھی مرزا غالب کے دیوان میں کل پانچ مصنویاں ہیں اور صرف چار قصیدے ہیں دو حضرت علی کی منقبت میں ہیں اور دو بہادوشاہ زفر کی شان میں یہ آپ یاد رہیے گا چار قصیدے ہیں اور پانچ مصنویاں لکھی ہیں باقی ان کی غالبیں ہیں اور ان کے خطوط کئی مجھوئے الگ ہیں حالی صاحب ایک سوال اور آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اردو غدل پر ہمارے بہت سوالات ہو گئے اردو نصر میں غالب کا مرتبہ وہی ہے جو اردو غدل میں ہے غالب کا تو اردو نصر میں جو غالب نے اپنے خطوط لکھے ہیں انہوں نے اپنی ایک جگہ لکھا تھا کہ میں نے مراسلے کو مقالمہ بنا دیا اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ مراسلے سے مقالمہ کیا چیز ہے انہوں نے کیوں بنا دیا اس کو غالب دراصل انہوں نے فارسی کی شاہری سے شروعات کی تھی لیکن اس وقت اردو بھی شروع ہوئی اور اس وقت خطوط لکھنے کا رواج جو تھا اس میں بہت بڑے بڑے القاب و عذاب لکھے جاتے تھے غالب نے ان سب کو ختم کر کے سیدھے تخاطب کا سلسلہ شروع کیا اردو نصر کے اس طرح بانی بن گئے یا پھر بعد میں سرسید نے اس پر اردو نصر کو سوالنے کے کام کیا آپ نے صحیح فرمایا غالب نے اپنے خطوط میں جو لکھا ہے کہ میں نے مراسلے سے مقالمہ بنا دیا تو غالب کا انداز ایک ایسا تھا کہ جیسے دو آدمی آپس نے بیٹھ ہوئے باد کر رہے ہیں ایسا انصاب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کے بارے میں آپ کے کیا خیال آتے ہیں اور اردو عدب یوٹیوب چینل جو ہمارے چلا جس سے کہ لوگ اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں تو اس بارے میں آپ کی کیا رہا ہے دیگے آپ نے جو اردو عدب کے فروغ کے لیے یہ چینل جو بنایا ہے اس کی جتنی تعلیف کی جائے بہت کم ہے میرے پاس جو ہے اور اس کے ریزلٹ جو ہے آنے والے وقت میں جو ہے بہت ہی اچھے ہوں گے اور اردو جو ہے بڑی میٹھی اور دلکش زبان ہے زبان اپنی مٹھاس اور اپنی ملپ جو ہے اٹریکشن کی وجہ سے انشاءاللہ دن دونی جو ہے راج چوگری جو ہے ترقی کر رہی ہے اور اس کو پڑھنے اور پڑھانے والوں کی بھی ملپ جو ہے دن راج جو ہے اضافہ ہو رہا ہے میم خالد انتھاری صاحب آپ ذرا سا یہ بتائیں کہ اردو عدب یوٹیوب چینل آپ کافی دنوں سے دیکھ رہے ہیں اور آپ ہمارے ناظرین کے بارے میں آپ کیا خیال لگتے ہیں ان کے لیے آپ اپنا کیا پیغام دینا چاہتے ہیں خرشی صاحب آپ کا یوٹیوب چینل جو ہے وہ حدو کی بہت اعلیٰ خدمت انجام دے رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اب کتاب کا استعمال اور کافی کا استعمال تحریر کا استعمال کم سے کم ہوتا جا رہا ہے اب سوشل میڈیا سے آن لائن پڑھائی ہو رہی ہے آن لائن کلاس ہو رہے ہیں آن لائن انتہان ہو رہے ہیں تو آپ تعلیم کو آن لائن پھیلانے کا کام کر رہے ہیں اس کے لیے آپ مبارک بات کے مستحق ہیں اور اس کے ذریعے ہی اب تعلیم کو بڑھا ہوا دیا جا سکتا ہے ہمیں اسکول قائم کرنے کے ساتھ ساتھ اس ذریعے کا اس ذریعے ابلاغ کا استعمال کر کے اردو کو پھیلانا ہے ورنہ ہم اردو میں بہت پیچھے رہے ہیں ناظرین آپ سمات فرما رہے تھے مردہ غالب پر ایک خصوصی گفتگو جس میں آج کے ہمارے مہمان تھے محمد احسان صاحب اور میم خالد انساری صاحب بڑے اچھے سوالات ہم نے کیے ان سے جو آپ کے امتحان سے متعلق ہیں اور صحیح جوابات دیئے اور ان جوابات کو آپ اچھی طرح سے یاد کر لیے گا اور یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا یہ ملاقات آپ کو کیسے لگی یہ مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں آیا تو آپ کو کیسے لگے اور اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کر بھیجے گا اور آپ کس موضوع پر چاہتے ہیں اقبال پر چاہتے ہیں کس پر چاہتے ہیں جس پر آپ چاہیں گے ہم اس پر سوالات لے کر آئیں گے اپنے کمنٹس جو ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھئے گا آپ کے کمنٹس جو ہیں ہمارے لیے حوصلہ افضائی کا باعث ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور آپ کبھی میں آپ کا شکریہ ادھا کرنا جاتا ہوں کہ احسان صاحب آپ ہمارے سٹوڈیو میں تشریف لائے اور خالد صاحب میں آپ کبھی شکریہ ادھا کرتا ہوں اور اردو عدب کے تمام سامائین کی جانب سے بھی آپ کا شکریہ ادھا کرتا ہوں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگئے تب تک کے لیے آپ اپنا خیال لکھئے گا اور ہم سب کو اور اردو عدب کی پوری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ